السلام الرحیم دنیا بھر سے دیکھنے اور سننے والے اپنے تمام ناظرین اور سامعین کے خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا مزبان محمد ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں جیٹی آر کا خصوصی پروریم قائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناظرین مکرم آج جو ہمارا موضوع ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سلوک امارائی تمونی اسلی کے تحت انمان ہیں عورتوں کی نماز کا مسنون طریقہ تو جو معزز مہمان عمالی صاحب تشریف فرما ہیں اس میں گرامی مفتی صحف اللہ صاحب ہے اس سے پہلے بھی آپ حضرات کے سامنے وہ اپنا درس مختلف موضوعات پر پیش فرما چکے ہیں تو ہم سب سے پہلے مفتی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ پرورام میں تشریف لائے تو ہم آج انشاءاللہ اپنے پرورام کا آغاز کرتے ہیں اس موضوع کے ساتھ اور جو پہلا سوال ہم پوچھیں گے مفتی صاحب سے وہ یہ پوچھیں گے کہ عورت کی نماز کا جو طریقہ ہے وہ تفصیل سے اگر وہ بتا دیں کہ عورت کو نماز کیسے پڑھنی چاہیے تو اس پہ رہنمائی چاہیے آپ کی جی نحمدہو ونسلی ونسلیمو علی رسولہ الكریم اما بعد عورتوں کی نماز کا جو طریقہ ہے وہ بھی مردوں کی نماز کی طرح ہے تھوڑا سا فرق ہے وہ انشاءاللہ ہم اس کو بیان کریں گے تو اس کا تفصیلی طریقہ یہ ہے کہ کوئی بھی عورت جب وہ نماز کی نیت کرے گی تو جو نماز کی شرائط ہیں ان سب کا خیال کرتے ہوئے وہ نماز پڑھنے کے لیے تیار ہوگی مسلے پہ آئے گی مثلا نماز کی شرائط میں سے یہ ہے کہ نماز کا وقت ہو اور اسی طرح کپڑے پاک ہو جسم پاک ہو جگہ پاک ہو قبلہ کی طرف مو ہو یہ ساری جو شرائط ہیں تو وہ ان شرائط کے لحاظ رکھتے ہوئے آکے مسلے پہ کھڑی ہو جائے گی اور عورت کو جو مردوں سے ایک امتیازی جو اس کی گویا کہ نوعیت ہے یا اس کا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو مرد کا سطر ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے اگر کسی مرد کا جسم ناف سے لے کر گھٹنوں تک ڈھکا ہوا ہے تو اس کی نماز ٹھیک ہے یعنی ضرورت کی بنیاد پر اگر ایسا ہے ویسے تو عدب تو یہ ہے کہ پورے کپڑے پہنے ہو سر بھی ڈھکا ہو اور ٹوپی ہو یا پگڑی ہو لیکن اگر ٹوپی پگڑی نہ بھی ہو تو بھی ان کی نماز ہو جائے گی لیکن عورتوں کے جو سطر کا معاملہ ہے وہ ذرا اس سے مختلف ہے اور خواتین کو اس میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے وہ یہ کہ عورت کے لئے صرف ہاتھ گٹوں تک چہرہ اور پاؤں یہ تو زہر کرنے کی اجازت ہے اس کے علاوہ اگر جسم کے جو آزاں ہیں ان میں سے کسی عضو کا چوتھائی حصہ ظاہر ہو گیا تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی نماز یعنی ٹوٹ جائے گی مثلاً کسی عورت کی چوتھائی کلائی یہ کھلی ہے اور یہ تین بار سبحانہ ربی العالی کے بقدر یہ جگہ کھلی رہی تو اس کی نماز فسد ہو جائے گی یا اس نے جو چادہ وہ پہنا ہے مثلاً دوپٹہ پہنا ہے تو دوپٹہ اس طرح کا پہنا ہے کہ چوتھائی سر ننگا رہ گیا یا چوتھائی بال ننگے رہ گئے یا چوتھائی کان کا حصہ ننگا رہ گیا اس پہ کپڑا نہیں آیا تو اس صورت میں عورت کی نماز نہیں ہوگی ٹھیک تو یہ عورت کو اس کا خاص خیال کرنا چاہے کہ اس کا سارا جسم ڈھکا ہوا ہو پوری طرح اپنے جسم کو ڈھک کر وہ مسلح پر کھڑی ہوگی اور پھر نیت کرے گی نیت دل کے ارادے کا نام ہے زبان سے کہے دے تو ٹھیک ہے نہ کہیں تو الفاظ کہنا ضروری نہیں ہے نیت کر کے وہ مثلا دو رکعت نماز فرض ہے چار رکعت نماز فرض ہے نیت کر کے وہ ہاتھ اٹھاتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائے گی جی بہتر ہے تو ہاتھ جو دپٹہ ہے یا چادر ہے اس کے اندر ہی اٹھانے باہر نہ نکالے صحیح اسی کے اندر کرتے ہوئے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ کندو تک یا سینو تک اٹھائے ٹھیک اوپر مردوں نے تو کانو تک اٹھانے ہوتے ہیں تو خواتین کے لئے یہ حکم ہے کہ وہ کندے تک اور سینے تک ایک ہاتھ اٹھا لیں صحیح ایک ہاتھ اٹھا لیں تو یہ ہاتھ اٹھانے کے بعد وہ جو ہے یعنی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھائے اور ہاتھوں کو سینے پر باندھیں ٹھیک ہے ایک جو بیان ہاتھ ہے وہ نیچے رکھیں اور دائیں ہاتھ اس کے اوپر رکھ لیں تو ہاتھ سینے پر یوں باندھ لیں اچھا اس کے ساتھ یہ بھی خیال رکھے اس کے پاؤں بھی ملے ہوئے ہیں تو اچھا ہے جتنا پاؤں قریب ہوں گے اتنا اچھا ہے تو یوں گویا کہ اس کی نماز شروع ہو گئی اور اس میں پھر سب سے پہلے سبحانہ کاللہ امہ پڑھنا ہے اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت فاتحہ اور اس کے ساتھ کوئی چھوٹی سورت یا تین آیتیں جو بھی اس کو سہولہ تو وہ پڑھے گی اور پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رکو میں جائے گی رکو میں جانے کا طریقہ یہ ہے کہ عورت بس ہاتھ نیچے کر کے گھٹنوں تک اپنے ہاتھ پہنچائے گی یعنی جب گھٹنوں تک ہاتھ پہنچے بس ان کو وہ پکڑ لے تھوڑا سا اس کو پوری طرح جھکنا نہیں چاہیے جیسے مرد کے لئے حکم یہ ہے کہ پوری طرح جھک جائے اس طرح کے اس کا پیٹھا اور سر برابر ہو عورت کے لئے ایسا نہیں ہے یا آپ فروض بیان کر رہے ہیں مرد اور عورت کی نماز کے بالکل یعنی جو عورت نے جو کچھ کرنا ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں تو اس نے اپنے جسم کو اکٹھا کر کے یوں گھٹنوں تک ہاتھ پہنچانے اور تین بار سبحانہ ربیل عظیم پڑھنا ہے اور اس کے بعد پھر سامی اللہ لیمن حمیدہ کہہ کر کھڑا ہو جانا ہے اللہم ربنا ولک الحمد جو ہے تو یہ انہوں نے پڑھنا ہے لیکن اس میں بھی بہت احتیاط کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی خاتون وہ پوری طرح نہیں اٹھے گی یعنی خواتین کے بارے میں بساوقات اس طرح سننے میں آتا ہے کہ وہ پوچھ رہی ہوتی ہیں کہ کیا عورت کے لئے بھی قومہ پوری طرح کرنا ضروری ہے یعنی حقوق سے پوری طرح اٹھنا ضروری ہے یا بس تھوڑا سا اوپر اشارہ کیا اور سجدے میں چلی گئی تو اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر قومے میں پوری طرح کھڑی نہیں ہوئی اور بس اٹھتے ہی سر اٹھایا اور نیچے سجدے میں چلی گئی اگر ایسی صورت پیش آگئی تو اس سے نماز فاسد ہو جائے یا بعض صورتوں میں نماز واجب العادہ ہوتی ہے تو اس کو پوری طرح ان کو کھڑا ہونا چاہیے اور کھڑے ہونے کے علت میں مختلف الفاظ ہیں جو بھی ہیں وہ پڑھیں گی پھر یہ قومہ کے بعد قومہ کہتے ہیں رکو کے بعد کھڑے ہونے قومہ کے بعد یہ سجدے کے لیے جائیں گی اور سجدے میں جاتے ہوئے پہلے گھٹنے زمین پر رکھیں گی پھر ہاتھ پھر ناک پھر پیشانی اور سجدے میں جسم کو سمیٹھ کے رکھنا ہے اچھی طرح سمیٹھ کے رکھنا ہے اس طرح کے جو ہاتھ ہیں یہ بازو یہ بازو پہلو کے ساتھ لگے ہوئے اور زمین پر بچھانے ہیں اور جو پیٹھ ہے یہ رانوں کے ساتھ ملا ہوا ہو اچھا مرد حضرات جب سجدہ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے پاؤں کھڑے ہوتے ہیں لیکن عورتوں نے ایسا نہیں کرنا عورتوں نے یوں کرنا ہے کہ سجدے کی حالت میں اپنے دونے پاؤں سیڈ میں کر دینے دہیں طرف نکال دینے اور جو پچھلا دھڑ ہے اس کا بیان حصہ زہر ہے کہ زمین پر ٹکا ہوگا پاؤں دہیں طرف نکلے ہوں گے ایک سجدہ ہو گیا ایک سجدے کے بعد پھر اللہ اکبر کر کے بیٹھ جائیں گی تو یہ جو سجدے کے بعد ایک سجدے کے بعد دوسرے سجدے سے پہلے جو بیٹھنا ہے اس کو جلسہ کہتے ہیں اس میں بھی پوری طرح بیٹھنا چاہیے ایسا نہیں ہے کہ سجدے سے یوں تھوڑا سا سر اٹھایا اور پھر دوبارہ سجدے میں چلا گیا اس طرح نماز نہیں ہوتی تو اچھی طرح بیٹھیں بیٹھ کر پھر دوسرے سجدے کے لئے جائیں اور دوسرا سجدہ کرنے کے بعد پھر کھڑے ہو کر دوسری رکعت شروع کر دیں تو دوسری رکعت میں جو ہے سبحانہ کاللہ حمد پھر نہیں پڑھنا ہوتا نعوذ باللہ پڑھنا ہوتا ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر صورت فاتحہ چھوٹی صورت یا کوئی بھی صورت جو پڑھنی ہے وہ صورت پڑھنے کے بعد یا تین آیتیں کم از کم پڑھ کر پھر دوبارہ رکوع اور رکوع کے بعد سجدہ جو تو یوں کر کے دو رکعتیں ہو جائیں گی تو دوسری رکعت کے بعد پھر بیٹھنا ہے کادہ جسے کہتے ہیں تشہد کے لئے اتحیات کے لئے بیٹھنا ہے تو وہ جو بیٹھنا ہے اس کے بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے دونوں پاؤں کیا کریں گی سیڈ پر نکال دیں گی اور جسم کا جو پچھلا دھڑ ہے وہ زمین کے ساتھ لگا کر اوپر رکھیں گی انگلیاں ملی ہوئی ہوں اور اس طرح یہ دو رکعت اس کی ہو جائیں گی اگر یہی ہی پڑھنی ہے یعنی مثلا فجر کی دو سنتیں ہیں یا فجر کے دو فرض ہیں دو رکعت نماز ہے تو اس میں پھر تشہد کے بعد دروشری پڑھنا ہے دعا پڑھنی ہے اور سلام پھیر دینا ہے سلام پھیرنے کے بعد یہ نماز مکمل ہو جائے گی اور نماز کے بعد دعا مانگنی ہے اس کا بھی خاص احتمام کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت سے آدمی نماز کے بعد دعا مانگیں دعا کی قبولیت وقتیں گڑ گڑا کر اور اسی طرح تسبیحات بھی پڑھنی چاہیے خاص طور پر فجر اور اثر کی نماز کے بعد یہ تسبیحات کا خاص احتمام کرنا چاہیے تو اسی طرح یہ ہوگا اور دعا کا طریقہ بھی بساوقات پوچھ رہے ہوتے ہیں تو دعا کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی ہاتھ اٹھا کر دعا کرے سب سے پہلے اللہ رب العزت کے حمد و صنعہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور پھر اپنی جو بھی دعا آدمی مانگنا چاہتا ہے وہ مانگے اسی طرح دو رکعت کی نماز مکمل ہو جائے گی اگر وہ تین رکعت پڑھنا چاہتی ہیں مثلا جس طرح وہ تین رکعت ہے مغرب کی تین رکعت نماز ہے تو اس میں پھر یہ ہوگا کہ قادے کے بعد یعنی تشہد پڑھنے کے بعد اتحیات پڑھنے کے بعد یہ کھڑے ہو جائیں گی فرض کی اگر تیسری رکعت ہے تو کھڑے ہو کر پھر کیا پڑھنا ہے صورت فاتحہ پڑھنا ہے آگے کچھ نہیں پڑھنا پھر رکوع سجدہ اور سلام پھیر دینا ہے اور اگر چار رکعت فرض ہے تو پھر جس طرح تیسری رکعت پڑھی ہے چوتھی بھی ایسے پڑھی جائے گی اور اگر وطر ہے تو وطر میں صرف صورت فاتحہ پر اقتفاہ نہیں کرنا صورت فاتحہ کے ساتھ آگے صورت بھی ملانے اور صورت ملانے کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھانے آئے اور پھر ہاتھ باندھ کر دعا کنوت پڑھنی آئے رکوع سجدہ اس کا طریقہ ہے یہ اس کا طریقہ ہے مکمل طریقہ کہ وہ کیسے نماز پڑھے مفصف نے بہت تفصیل سے اور عمدہ طریقے سے ناظرین مکرم عورت کے نماز کے طریقے کے اوپر گفتگو کی ہے فرق ہمیں ماسوس ہوتا ہے ہم مفصف سے اس کی وضاحت بھی چاہیں گے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ عورت اور مرد کی جو نماز اس میں کوئی فرق ہے نہیں لیکن مفتی صاحب نے اس کے فروق بیان کی ہیں مرد اور عورت کی نماز کے تو اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں کیا آپ اسے منظر ہے دیکھیں میرا خیال ہے کہ کوئی خاص ایسی اختلاف والی بات ہی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے سلو کمارائی تو مونی سلو عورتوں کی جیسے نماز ہے مردوں کی نماز ہے اسی طرح ہے کوئی خاص وہ نہیں ہے صرف ایک چیز جو بنیادی فیکٹر ہمیں ہر جگہ نظر آتا ہے وہ ایک ہی چیز ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ عورت کے لفظ سے بھی پتہ جلتا ہے کہ عورت کا معنی ہے چھپانا ایسی چیز جس کو چھپایا جائے تو عورت کے لئے ہر جگہ یہ حکم ہے کہ وہ اپنے آپ کو چھپایا مثلا ہم شروع سے لیتے ہیں کہ مرد کے لئے یہ حکم ہے کہ وہ مسجد میں آ کر نماز پڑے لیکن عورت کے لئے حکم ہے کہ گھر میں نماز پڑے اس کے لئے یہیں افضل ہیں اور گھر میں بھی ایسی جگہ پر نماز پڑے جو گھر کے کمرے کے اندر کمرہ ہے جتنا وہ پوشیدہ اپنے آپ کو کر سکتی ہے اتنا کریں تو اب دیکھیں حکم تو ایک ہے لیکن عورت چونکہ اس میں مستور ہونے والا ایک پہلو ہے کہ اس کو پردے میں ہونا چاہیے اس لئے اس کے لئے یہ حکم ہے اسی طرح کپڑے ہیں جیسے ہم نے ابھی بیان کیا کہ عورت کے لئے یہ ہے کہ اس کے جو جسم ہے وہ زیادہ سے زیادہ ڈھکا ہوا ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے مردوں کے لئے تو یہ ہے کہ وہ ٹخنے سے اوپر شلوار کریں ٹھیک ہے اور نصف پندلی تک ہو تو بہت بہتر ہے لیکن عورت اگر ایسا کرے گی کہ اس کے شلوار ٹخنے سے اوپر اور نصف پندلی پر ہو تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی کیوں اس لئے کہ عورت کا صرف ہاتھ چہرہ اور پاؤں اس کے علاوہ اگر کوئی عزب اس کا چتہ ہی حصہ بھی زہر ہو گیا تو اس کی نماز نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ عورت میں کیا ہے سطر ہے صحیح اچھے اس میں ایک مسئلہ یہ بھی پیش آ سکتا ہے کہ اگر ایک والدہ ہے نماز پڑھ رہی ہے تو اس کی بچی یا بچہ آ کے اس کا جو دوپٹے وہ کھینچ لیتے ہیں تو اس سے اس کی نماز پر کوئی فرق پڑتا ہے ہاں دیکھیں کہ اگر اس بچے نے دوپٹے کو ہٹا دیا اس سے سر ننگا ہو گیا یا کوئی بازو سے کپڑا ہٹا دیا تو اگر ہٹتے ہی عورت نے دوبارہ اس کو جوڑ دیا درست کر دیا یہ تو ٹھیک ہے لیکن اگر ہٹتے ہی اس نے درست نہیں کیا وہ سمجھ رہے ہیں شاید یہ اس سے نماز میں کوئی خلل نہ آ جائے اور تین بار سبحانہ ربیہ العالیٰ کہنے کہ بقدر اس کا چوتھائی کوئی عزو ہاتھ ہے پندلی ہے اور سر ہے بال ہے کوئی بھی وہ اگر چوتھائی حصہ وہ تین بار سبحانہ ربیہ العالیٰ کے بقدر ننگا رہات اس کی نماز ٹوٹ جائے گی یعنی جو ہی بچہ ایسا کر دے تو کوئی مسئلہ نہیں فوری طور پر اس سے کچھ نہیں ہوتا تو ماں کو چاہیے کہ فوری طور پر اپنے جسم کو دوبارہ کیا کر لے نماز میں ڈھاک دے اور اس سے نماز نہیں ٹوٹتی وہ سمجھ رہی ہو شاید کہ میں اگر دوبارہ دروست کروں گا تو اس میں نماز میں فرق آئے گا دوبارہ دروست کرنے سے نماز میں فرق نہیں آئے گا نہ کرنے سے فرق آئے گا اس لئے دوبارہ کو دروست کروینا چاہیے اچھا ہے ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض خواتین جو ہے وہ کسی عذر کی بنیاد پر بیٹھ کر نماز پڑھتی ہیں تو بیٹھ کر نماز پڑھنا دیکھیں جس طرح ہم نے کہا کہ جو مرد کے احکام ہیں بنیادی طور پر عورت کے بھی وہی آئے احکام جو چیز جیسے کیام مرد کے لئے فرض ہے عورت کے لئے بھی ویسے فرض ہے ですね جیسے رکو مرد کے لئے فرض ہے ایسے عورت کے لئے فرض ہے سجدہ مرد کے لئے فرض ہے عورت کے لئے بھی ہے ٹھیک ہے تو جو عورتیں بلا عذر بیٹھ کر نماز پڑھتی ہیں اگر فرض نماز پڑھتی ہے تو ان کی نماز بالکل نہیں ہوتا نہیں ہوتا اور ان کو دوبارہ آبنی نماز کو پڑھنا چاہیے اگر نفل نماز ہے تو اس کی گنجائش ہے زہر مردوں کے لیے بھی ہے بیٹھ کر پڑھی جا سکتی ہے لیکن یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ جس طرح مردوں کے لیے بیٹھ کر نماز پڑھنے میں آدھا ثواب ہوتا ہے ایسے عورت کے لیے بھی ہے اگر بیٹھ کر نماز پڑھے گی تو اس کو پورا ثواب نہیں ملے گا آدھا ثواب ملے گا اس طرح آزان کا جو آزان سے متعلق رانوما یہ چاہیے کہ اگر آزان ہوتی ہے تو عورت آزان کے بعد نماز پڑھے گی یا جیسے وقت داخل ہوتا ہے اس وقت نماز پڑھے گی بلکل میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں لیکن پہلے والی جو بات ہم کر رہے تھے جس کے بیچ میں آپ نے سوال کیے اس کو ذرا میں کمپلیٹ کر لوں پھر آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں تو میں بتا رہا تھا کہ عورت کے لیے یہ ہے کہ اس کا جو نماز کی جگہ ہے وہ بھی لوگوں سے پوشیدہ ہو اور کپڑے کے اعتبار سے سطر بھی اس کا جسم زیادہ سے زیادہ کیا ہو ڈھکا ہو ڈھکا ہو ہونا چاہیے تو اسی طرح جب وہ نماز پڑھے تو اس کی نماز کی کیفیت بھی ایسی ہونی چاہیے کہ جتنا وہ زیادے سے زیادہ اپنے جسم کو سمیٹھ سکتی ہے اپنے آپ کو چھپا سکتی ہے وہ چھپا ہے مثال کے طور پر جیسے ہم نے کہا کہ وہ سینے پہ ہاتھ باندے جب وہ سینے پہ ہاتھ رکھے گی تو اس کا جسم زیادہ چھپا ہوگا اور پھر ہم نے کہا کہ رکوع میں بجائے اس کے کہ مردوں کی طرح بلکل سیدھی کمر کرنے کی وجہ ہے وہ تھوڑا سا جھکے تو جب وہ اس طرح جھکے گی تو اس میں بھی سطرہ آ جائے گا اسی طرح جب سجدے میں جائے گی تو وہ اپنے جسم کو سمیٹھ کر سجدہ کرے تو اس سے اس کے جسم میں بھی سطرہ آگے وہ سارے فرق ایک ہی نتیجے پر جا رہا ہے اور وہ کیا ہے کہ عورت کا کیا ہونا چاہیے سطر ہونا چاہیے پوشیدہ ہونا چاہیے اچھا کچھ لوگ اس پر نا وہ باتیں کرتے ہیں کہ جی فقہ حنفی میں یہ لکھا گیا ہے کہ عورت جو ہے نا سجدہ ایسے کرے رکوع ایسے کرے تو ایسے نہیں ہونا چاہیے اور روایت پر بحث کرتے ہیں اس پر احادیث بھی ہیں روایت بھی ہیں لیکن میں کہتا ہوں ان پر بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ ہم نے جب اس کا بنیادی جو نکتہ ہے وہ یہ نکالا کہ سطر اور ہجاب ہے تو بس وہ سطر اور ہجاب ان چیزوں میں ان صورتوں میں پایا جاتا ہے اور جو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ایک جیسی ہونی چاہیے تو وہ بنیادی طور پر وہ بھی ایسے کر رہے ہوتے ہیں مثلا جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ عورت کندھو تک ہاتھ اٹھا ہے تو وہ لوگ جو کہہ رہے ہیں مرد اور عورت کی نماز ایک جیسے وہ خود بھی مرد بھی ان کے کندھو پر اٹھاتے ہیں اور ان کے عورتیں بھی کندھو پر اٹھاتے ہیں فرق تو نہ رہا جی بالکل اچھا بھی سینے پر ہاتھ باندھ رہے ہیں وہ بھی سینے کا ہاتھ پر باندھ رہے ہیں کہ ہم بھی عورت کو یہ کہہ رہے ہیں تو ان کو اگر مرد کی نماز پر اشکال ہو یہ تو ہو سکتا ہے ان دو چیزوں میں لیکن اس میں عورت کی نماز تو تو ان کو اشکال نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ ایک ہے اور اس بارے میں صرف فقہ حنفی کی بات نہیں ہے جو چاروں فقہ ہیں امت پوری امت اسی طرح کر رہی ہے یعنی میں آپ کو اگر یہ بتاؤں کہ امام شافی رحمہ اللہ جو فقہ شافی کے بانی ہیں اور بڑے فقی شمار ہوتے ہیں تو امام شافی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں کتاب الام میں وَقَدْ أَدَّبَ اللَّهُ تَعَلَىٰا وَأَنِّسَاءَ بِالْاستِطَارِ وَأَدَّبَهُنَّ بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم کہ امام شافی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے بھی عورتوں کو یہی حکم دیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سطر میں رکھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عورتوں کو یہی عدب سکھایا ہے پھر آگے چل کر امام شافی فرماتے ہیں تو رکو سجدے میں عورت کو چاہیے کہ اپنے آپ کو سمیٹ کر رکھیں اسی طرح فقہ حملی کی کتابیں ہیں فقہ مالکی کی کتابیں ہیں اور فقہ حنفی کی کتابیں ہیں تو سارے آئی امہ جو ہے نا یہی بات کہہ رہے ہیں کہ عورت کے لئے سطر ہے اور اس کو اپنا جسم اور وہ سمیٹ کر کرنا چاہے تو اس میں کوئی بنیادی اشکال نہیں یہ اشکال چونکہ بہت سننے میں آتا ہے اس لئے میں نے ذرا تفصیل کر دی اب ہم آتے ہیں آپ کے اگلے سوال کی طرح آزان سے متعلق کہ عورت کا جو نماز کا وقت ہے وہ کب ہے کیا آزان ہونا ضروری ہے یا نہیں یا محلے کی مسجد میں جماعت ہو جائے یہ ضروری ہے یا نہیں دیکھیں اگر وقت داخل ہو گیا کوئی بھی نماز کا وقت ہے جب وقت داخل ہو جائے تو عورت کے لئے نماز پڑھنا درست ہے آزان ہوئی ہے تو بھی درست ہے آزان نہیں ہوئی تو بھی درست کیونکہ عورت کے لئے آزان نہیں یہ پیچھے والی ہماری بات کے ساتھ بھی ملے گی کے لئے آزان نہیں ہے کیوں اس لئے اس کی آواز میں سطر ہے عورت کے لئے اقامت نہیں کہنی کیوں اس لئے کہ اس کے لئے سطر اور پوشید گئے اسی طرح اگر عورت کسی ایسا موقع ہے کہ وہ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہی ہے پچھلی صفوں میں تو ایک تو یہ ہے کہ وہ پچھلی صف میں ہوگی آگے نہیں ہو سکتی کیوں کہ اس میں سطر ہے اور پھر یہ ہے کہ اگر نماز میں امام بھول جائے تو جو مرد ہے مرد تو سبحان اللہ سبحان اللہ کھائے گا لیکن عورت سبحان اللہ نہیں کہہ سکتی کیوں کہ اس کی آواز بھی کیا ہے سطر ہے پردہ ہے تو وہ اپنی دو انگلیاں جو ہے نا اپنے ہاتھ پہ مارے گی اس طرح وہ آواز پہنچائے گی تو یہ ساری چیزیں ہیں تو ان سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت کے بارے میں جو شریع احکام ہیں قرآن و سنت کی تعلیمات وہ یہ ہے کہ اس میں استطاع پوشیدگی سطر ہونا چاہیے بہت شکریہ ناظرین مکرم آج کا ہمارا پروگرام جو ہے وہ عورت کی نماز کے طریقے سے مطالق تھا تو بہت ہی امدہ طریقے سے مفتی صاحب نے تفصیل کے ساتھ عورت کی نماز کا طریقہ جو ہے وہ بیان فرمایا ہے مفتی صاحب سے آج کے پروگرام کا خلاصہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اگر وہ چند جملوں میں آج کی اس پوری نشیست کا خلاصہ فرما دیں تو اس سے ناظرین جو ہیں وہ جو پہلے اس میں شریک نہیں ہو سکے پروگرام میں تو ان تک یہ پیغام پہنچ جائے گا تو آج کا پیغام اور آج کے اس پروگرام کا خلاصہ ہوں سے جانتے ہیں جی آج کے اس کا پروگرام کا پورے کا خلاصہ یہی ہے کہ خواتین کو اپنے آپ کو مصطور رکھنا چاہیے مصطور رکھنا چاہیے زیادہ سے زیادہ پشیدہ رکھنا چاہیے ان کو کھلا اپنے آپ کو نہیں کرنا چاہیے اور ان کو نماز کے وقت خاص طور پر کپڑوں کے بارے میں احتیاط کرنی چاہیے کہ ان کا ہاتھ چہرہ اور پاؤں کے علاوہ پورا جسم دھکا ہونا چاہیے اور یہ کہ کپڑے باریک بھی نہیں ہونے چاہیے اس سے اشکال یہ پیدا ہو سکتا تھا کہ کپڑے باریک ہوں اس لیے کہ اگر کسی خاتون نے پورا جسم تو دھکا ہوا ہے مثلا دپٹہ ہے باریک دپٹہ ہے جس سے بال نظر آ رہے ہیں تو یہ بھی نہ ہونے کے برابر ہے تو یہ بھی ان کو پورا جسم دھاپنا چاہیے اور موٹے کپڑے کے ساتھ دھاپنا چاہیے ایک اور صورت بھی ہوتی ہے کہ بساوقات خواتین ان کے کپڑے کافی چست ہوتے ہیں جسم کے سٹائٹ کپڑے ہوتے ہیں جسم کے ساتھ لگے ہوتے ہیں جسم کے آزا نظر آ رہے ہیں تو ایسے کپڑے میں بھی نماز مکروح ہے ایسے کپڑوں میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے ان کو چاہیے کہ کپڑے ایک تو ساتر ہوں یعنی پورے جسم کو چھپانے والے ہوں اور ڈھیلے ڈھالے ہوں ایسے چست نہ ہوں اور ساتھ یہ ہے کہ اگر کہیں کوئی ایسا موقع ہے کہ مثلا کوئی کپڑے جسم سخت ہیں اور دوسرا کپڑا مہ یا نہیں ہے دوسرا لباس ایسی صورت ہو سکتے تو اس صورت میں عورتوں کہیں کہ اوپر بڑی چادر ٹھیک ہے جو لباس ہے وہ تو سخت ٹائٹ ہے لیکن اس کے اوپر وہ بڑی چادر لے لے جس سے وہ نظر نہ آئے جسم تو بھی کیا ہو جائے گا درست ہو جائے گا اس کا وہ کھلنا چاہیے ایک چیز تو یہ ہے اور دوسری چیز جو ہم نے کی ہے کہ وہ یہ ہے کہ نماز میں عورت کو خشو خضو کے ساتھ اور اپنے آپ کو پوری طرح سمیٹھتے ہوئے اور پوری احتیاط کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے پھر نماز میں جو کچھ کمزوریاں ہیں جس کی طرف ہم نے نشان دے کہ وہ بھی انتہائی قابل توجہ ہیں کہ رکوع سے جو کھرا ہونا ہے قومہ یا سجدے کے بعد جلسہ ہے تو ان میں خواتین کی طرف سے کافی بھی احتیاطی پائی جاتی ہے کہ وہ بس ایسے رکوع سے ہلکا سر اٹھاتے نیچے چلے جاتے ہیں ایسی صورت میں بھی نماز نہیں ہوتی تو قومہ جلسہ مکمل خیال کرنا چاہیے اور جو ہم نے بیچ میں ایک بات سے ڈسکس کیا ہے کہ بعض خواتین سمجھتے ہیں شاید عورتوں کے لئے بیٹھ کر نماز پڑھنے کی گنجائش ہے تو اس میں قیام کے معاملے میں مرد اور عورتیں دونوں برابر ہیں جس طرح مردوں کے لئے قیام فرض ہے عورتوں کے لئے بھی قیام فرض ہے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لئے نمونہ ہے اور آج جیسے ناظرین مکرم ہم نے عورت کی نماز کا مستقیل طریقہ کیا ہوتا ہے اس کے اوپر سہر حاصل گفتگو کی ہے تو انشاءاللہ ہم روزانہ کی بنیاد پر آپ ازاد کے سامنے مختلف موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں گفتگو کرتے ہیں آج ہمارے ساتھ جو مدرس تشریف فرماتے ہیں مفتی صحف اللہ صاحب تشریف فرماتے ہیں انشاءاللہ دوبارہ بھی وہ ہمارے پرگرام کے زینت بنتے رہیں گے اگرے پرگرام تک ہمیں اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ